ابو بکر جی بیٹھیں آپ نے اتنی دیر سے ابو بکر جی آپ بول تو رہی نہیں ہو میں نے خیر بولنا تھا آج آپ کی طبیعت بلکل کوئی اچھی لگ نہیں رہی ہے میں سوئی نہیں ہوں صبح چھے بجے سوئی ہوں نو بجے اڑ گی دو ہفتے سے نیند صحیح نہیں چل رہی ہے کیونکہ میں اپنی میڈیسن نہیں لے رہی نا وہ والی تو سوٹا نہیں لگا رہی ہوں آج کل تو میری اتنی درام ہوئی بھی ہے نہیں میں نے ملا کوئی ٹینشن کوئی آپ نے ان کی لے لی ہو یہ جو لوگ گوڈ کوب اور بیٹ کوب کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ نہیں 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 آپ ان کی پولیٹک سمجھو زیادہ تھوڑی سی ایک بندہ ہیرو بنتا ہے اور ایک ویلن بنتا ہے ان میں سے یہ گروہ پہی ہے جہاں گا میری اپنی گھر کی بھی پرابلمز ہوتی ہیں اپنی لائف میں پرابلمز ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں ہوا ہے کہ سکول بند ہو گئے ہیں اور میری لائف جو ہے وہ تھوڑی نورمل ہو گئی تھی جب بچی سکول جانا شروع ہو گئی تھی تو مجھ کو وہ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تھا جہاں میں اپنے کام کاج کر لیتی تھی میں گروسریز کرنے چلے جاتی تھی اب یہ ہے کہ جب تک اس کا سکول نہیں ختم ہوتا میں ہل نہیں سکتی ہوں میرا لائف سٹریمیں تو اس سے مجھے کافی سٹریس ہو گیا ہے مگر ان لوگوں کا میں اٹنشن نہیں لیتی ہوں یہ بند یہاں سے بند everything is done اس کے بعد مجھے نہیں پروا لوگ کیا بولتے میرے بارے نہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بولنا ہے بند کرتا ہے اس کا مطلب کسی چور کو چور نہ بولیں کسی ڈاکو کو ڈاکو نہ بولیں کسی ریپیشٹ کو ریپیشٹ نہ بولیں اس کا مطلب تو یہ ہو گیا ہے نا کہ اگر دیکھو سب سے بڑا راشی اگر کوئی تھا جس نے مسلمانوں کو رشور لینے سکھائی ہے وہ محمد تھا میں سوری مجھے بولنے دی جائے گا آپ نہیں بولنے ہی میں بولنا ہوں لیکن میں چہرہ بھی دی سکتا ہوں لیکن میں ہوں ایسے گندے ملک میں جو وہاں صرف گولی پڑھ سکتی ہے یا میری پیوری فیملی قتم ہو سکتی ہے اگر میں چہرہ دکھاؤں ورنہ مجھے اور کسی بات ہے اگر میں باہر نکل گیا تو چہرہ بھی دکھاؤں گا ایک سیکنڈ شایان قریشی جی یہ ہول میں درد جو ہے نا آپ کے مدرسے میں آپ کے مولوی صاحب دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی میں دوبارہ سے دکھاؤں ہوں آپ کو جو مولوی صاحب آئے تھے ٹھوک رہے تھے لگتا ہے آپ کو بھی ہول کی بڑی وہ شوق ہے آپ کے مولوی صاحب نے بغیر سانڈے کے تیل کے ساتھ استعمال کر لیا اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں یہ آپ کی قرآن نے سکھایا ہے آپ کو محمد جی نے سکھایا ہے سکھایا کس نے یہ چیزیں آپ کو جی کنٹینیو کریں ابو بکر جی سب سے بڑا راشی جو تھا پیغمبروں میں وہ محمد تھا اس نے رشوت لی تھی ماریا کپتیا ایک لونڈی کے طور پر رشوت لی تھی اس کو اب رشوت نہ بولیں تو کبھولو ہے اس نے اس کے ساتھ زینہ کیا تھا اس نے اپنی بہو کے ساتھ زینہ کیا اب اس کو زانی نہ بولیں تو کیا بولیں وہ ڈکیت یہیں ڈالتا تھا اس کو ڈاکو نہ بولیں تو کیا بولیں یعنی کہ جو شخص نے جو اپنے کارنامے کیے ہیں اس کارناموں کو ہم نہ دو رہے ہیں تو اس کا مطلب تو آندہ کسی کوئی سمگلر ہو کوئی ڈاکو ہو ہے کوئی چور ہو کوئی فرادیا ہو اس کو پھر اس کے جو ہے چار سو لوگ پانچ سو لوگ جمع ہو جائے ہیں وہ سب کو دھمکین دیتا رہے ہیں کہ ہمارے بوس کو کچھ نہ بولو بھئی بوس ہوگا تو تمہارا ہوگا تم کرو اس کی رسپیک ہمارے لیے تو ڈاکو ہے ازانی ہیں رشوت خور ہے رشوت پولیس میں جو باقی میں حکمہ میں جو لیتا ہے یہ محمد کی اسی وہی سنت ہے جو اس نے ماریہ کپتیا کے طور پر ایک رشوت کے طور پر ایک لونڈی لی تھی یہ اس کی سنت کا طور پر مسلمان ملکوں میں جتنے بھی آفیسر یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں رشوت لیتے ہیں یہ اس کی مثال ہے کہ رشوت لینا جائز ہے کیونکہ جو ان کا بانچے کھل جاتی تھی جب اس کو کوئی لونڈی کے طور پر عورت توفہ میں پیش کرتا تھا یا اوٹنی اوٹنی پیش کرتا تھا مگر یہ گالی تو نہیں ہے نا ابو بکر جی پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ خود ایک ایسے چینل پر نہیں بیٹھے ہو جہاں پر وہ بندہ ہی گالی ہے آپ کی بندہ ہی بلاسٹمی کر رہا ہے وہاں بیٹھے ہو آپ کو سپورٹ کر رہے ہو تو آپ کیسے بول سکتے ہو بھائی کسی اور کو آپ خود وہاں بیٹھ کے اپنی ریلیجن کے اگینس جا رہے ہو آپ کو خود کوئی پہچان لے گا دیکھ لے گا یہی تو ڈر رہتا ہے نا ان کو اسی وجہ سے شکل نہیں دکھاتے ہو خود وہاں بیٹھ کے آپ کو ایک فیک رسول جو بیٹھا ہے اس کو آپ اپنے پروفیٹ کے ساتھ ساتھ بٹھا رہے ہو تو بھائی میں تو ہوئی نہیں مسلمان سب سے پہلے تو مسلمان آپ کی جردن پکڑیں گے میری تو بات میں پکڑنی ہی انہوں نے یہ اچھا بن کے آگیا ایک برا بن کے آگیا اس کے پیچھے دو اچھے بن کے آگیا تھے کہ ہم شابہ 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 ایک ہی گروپ ہیں سب ایک ہی تھالیک ہے چٹے بٹھتے ہیں چائے جی کو تو ہم ایسے بھی نہیں لیتے چائے جی کو پسند نہیں کرتا چائے جی نے کبھی اس سے ہاں میں ہاں نہیں ملائی رسول سے نہیں نہیں وہ میں سوٹا ہوں وہ پتہ ہوں لیکن وہ چاپلوس چاپلوس ہی میں ان کو بھی کوئی بہت بڑا ایوائیڈ ملنے چاپلوس زبردست وہ بھی ہیں ہر کسی کی چاپلوس ہی شروع کر دیتے ہیں جا کے وہ تنیوں کی آپ نے سونا ہی نہیں ہے وہ تو خیام نے لات مارے گا گالیوں پر کے بھگا دیا ورنہ تو وہ اس کے بھی اٹھا رہے ہوتا ہے نہیں نہیں خیام کو تو اس نے کبھی نہیں ہو پر آئے تو میں نے اتنا دیکھا ہے لیکن یہ کہ وہ چاپلوس زبردست وہ بھی ہیں خشام دی چاپلوس وہ بس ایک ڈاؤٹ بھاکیوں کو میں نہیں کروں گی مگر اگر بھاکیوں کو بھاکیوں کو میں نہیں کروں گی نہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بہت پرانے آر ایل لیکن چاپلوس ہی میں تو ان کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور بھی وہ ایک اچھا دکھانے کے لیے ایک برا دکھانے کے لیے بہرحال آپ اس کا مدلہ ہے سب کی زبانوں پہ یہ یورپ میں بھی آ کے تعلیل آئیں گے کہ بھائی یا امریکہ میں یہ کہنے ڈھائم ہے کہ تم بھی مد بولو ڈاکو کو ڈاکو نہ بولو بھائی ہم تو کھوٹے بولیں گے لیکن ابھی میں ایسی جگہ پہ ہوں جو میں بول نہیں سکتا ہے فوٹو دکھانے سکتا مجبوری یہ ورنہ میرے ہو یہ ہو گا جو گا فیملی گا پورا ہو جائے تو میں کسی کو اپنے ساتھ کسی کو نقصان پچانے نہیں جاتا آپ نے آپ کو پچانے پچانے اس وجبوری یہ صرف یہ فوٹو نے دکھانے یہ بندے کو شرم نہیں آتی ایک single mother کو آکے ہاں ہم 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 کی دیکھے کیا نہیں تو اتنے بڑے بڑے چینل کھولے میں 12 1200 2000 لوگ بیٹھ ہندی میں گالی یں بکھ رہے جھوٹا بول رہا ہوتا تو بلدری والے کام بس وہ ہی میں بتا ہے اس کو پتا ہے کہ پیچھے سے گرم باتیں کر جائے پیچھے سے تھنڈے کرنے والے آ جائیں گے پھر آپ کے پر احسان ہو جائے گا کہ دیکھو ہم نے یہ کارک کرا ہے احسان چڑھانے کے لیے آپ کے اوپر جی بولو بولو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ کوئی اس قسم کا واقعہ جیسے سری لنکن کے ساتھ ہو آتا یہ کوئی اور واقعہ ہوتا ہے وہاں تو اس کے ریاکشن ہم لوگوں کہ یہاں بھی دکھانا چاہیے جو لوگ باہر ملکوں میں رہتا ان کو کوئی ریاکشن دینا چاہیے ان کی مزید پہ پابندی لگانے چاہیے ازان پہ پابندی لگانے چاہیے آپ نے اس بندے تیچر کا گلہ کٹ دیا فرانس میں ساری محمد کی کارٹون لگوا دیا آپ نے اور کرو گے اور ریاکشن آئے نہیں تو بیوہ کو وہاں آپ نے رکشے جلا رہے لوگ سی گل graduated کرو بیٹھو سوچ یہ ڈھے رکشے ٹی ہی اور ٹھیلے ا instant پجار رہے اس جب یہ بڑے پر بھی یہ مسئلہ نہیں یہی سسٹم لانا چاہ رہے ہیں کہ اپنا جو جہاں طاقت ان کے ہر جگہ دو آیتیں ہوتی ہیں کہ میرا دین میرے ساتھ تمہارا دین سے ہونے ساتھ جب طاقت میں آؤ تو گلا پکڑ لو جہاں کمزور ہو وہاں میٹھے بن جاؤ اور یہ آیت پڑھنا شکر تو میرا دین میرے ساتھ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور جہاں آ جائیں طاقت میں وہاں تروان نکال کے جار شلو کر دو یہ ہر جگہ کا اصول ان کا یہی ہے اور فکر کی کوئی اتنی ویسے آپ نے کلیر کر دی ہے لیکن پھر بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں آپ ایسے محفوظ جگہ پہ بیٹھیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا میری انشاءاللہ کی عادت نہیں گئی ہے ابھی تک میں خود بولتی ہوں انشاءاللہ خدا کے لئے جاتی جاتی میں کوشش کرتا ہوں نہ بولو لیکن وہ زبان پہ چڑھی بھی ہے تو الفاظ نکل جاتے ہیں بہت مہربانی ہے اپنا خیال رکھے گا بہت خیال رکھے گا بہت مہربانی ہے